جو اس سمیدھان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں یہ تین اور چار پانچ پسند یہ دیس ان کے باپ کا نہیں ہے یہ دیس انہوں نے نہیں بنایا ہے اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محنت ہے یہ دیس کو بنانے میں مشلمان دلت اور پچھڑے برک کا بہت بڑا یوگدان ہے یہ دیس میں یدی سمیدھان بدلے گا تو یہ دیس کے یہ ٹکڑے کرنے کا کام کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہندو راشت بناو جب کوئی آدمی مسلمی راشت کی بنانے کی بات کرتا ہے بہت راشت بنانے کی بات کرتا ہے خالستان بنانے کی بات کرتا ہے تو ان کو جیلم کے سیکچوں میں بہت دیا جاتا ہے ان پر اینے سے لگتا ہے لیکن یہاں پر جو ہندو راشت بنانے کی بات کرتے ہیں ان پر نہ مقدمہ چلتا ہے نہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے نہ ان کو جیل میں جالا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بھارت راشت ہے انڈیا ہے تو اس کو بدلنے کا مطلب کیا ہے یہ کوئی ایسے نہیں بن گیا اس کو بہت سے لوگوں نے جمالہ نہرو نے اور راجگوپل اچارے نے اور ڈاکٹر امبیٹ کر نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام دیا تھا اور یہ دیس دھرم نے پیچ ہے یہ دیس کوئی کسی کے دھرم گنتوں سے نہیں چلے گا یہ دیس کسی کے دھرم گنتوں سے نہیں چلے گا یہ دیس جو ہے ہندو گنتوں سے نہیں چلے گا بود گنتوں سے نہیں چلے گا یہ دیس عیسائی گنتوں سے نہیں چلے گا بائی بل سے نہیں چلے گا قرآن سے نہیں چلے گا مشل مان کے اس سے نہیں چلے گا یہ دیس چلے گا تو ڈاکٹر امبیٹ کر کے بنائے ہوئے بھارتی سمجھان سے چلے گا اور جب تک یہاں سمجھان جندہ ہے تو یہ دیس جندہ ہے اور سمجھان جندہ ہے تو یہاں پر بھوجن سمات اور پچھڑا ورگ اور مشلمان یہاں پر سوائیمان کے شاہد رہ سکتا ہے لیکن جب ہندو راشت بنے گا ہندو راشت کی پرکلپنا چارٹر ونویبستہ کے آدھار پر ہوگی منویشمتی کے آدھار پر ہوگی منویشمتی کا جب لاغو ہوگا تو یہاں پر کیبل کچھ لوگوں کا برچس ہوگا باقی لوگوں کو سچھا دینے کا عدکار سست رکھنے کا عدکار دھن رکھنے کا عدکار ختم ہو جائے گا اور جو چوتھی پیڑی کا آدمی ہے جو چوتھی سڑھی کا آدمی ہے جو سودر وہ بیکار ہو جائے گا اس لیے جو لوگ آسودر پر لکھ کر بیک وڑ آج پر لکھ کر جج بن رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بن رہا ہے آئی ایس بن رہا ہے آئی پی ایس بن رہا ہے اور دیش کو چلانے کی سنستہ میں سامل ہو رہا ہے اور 135 لوگ جب سیٹ سے چون کر وہاں پالیامینٹ میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ سمیدھان نے سیڈول کاس ریجرویشن دیا ہے پولٹیکل لیکن یہ بے ایمان لوگ یہ جھوٹے لوگ وہاں پر کیبل ایسو آرام کرتے ہیں اور ٹی بی اور بی بی کے ساتھ رہتے ہیں یہ لوگ ایسی میں رہتے ہیں لیکن مان لیجئے کل سمیدھان ختم ہوگا تمہیں 135 لوگ پالیامینٹ میں کیسے پہنچوگے تم بیدھان سبا میں کیسے پہنچوگے بیدھان سبا میں بھی نہیں پہنچ سکتے تمہارا ایک پردھان بھی نہیں بن سکتا تمہارا ایک جلادیچ بھی نہیں بن سکتا اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شمیدھان کو بدلنے کی بات مت کرو جو شمیدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے وہ اس دیس کو توڑنے کی بات کرتا ہے شمیدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے اس دیس کو ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں دیو کی نندن کو دھیلے اندر ساستری کو پرمہنس داس کو جیل کے سیکچوں میں ڈال دینا چاہیے ابھی ایک بات اسٹالین نے کہا تھا کیا نام ہے ادیندی اس نے کہا تھا اس نے جو کچھ بھی کہا ہے صحیح کہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں انتیم دم تک کیونکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کیا پرمہنس داس اس کو سر کاٹنے کے لیے دس کروڑ روپیہ دیتا ہے ارے جھوٹے لفنگے ارے بیمان تم دھمکی دے کر بھوکی دے کر یہ گیدل بھوکی دے کر کس کو ڈرانا چاہتے ہو تم سے کوئی نئی ڈرنے والا ہے پرانی پیڑی کے نئی پیڑی کے لوگوں میں انتر ہے آج ہم سینے پر گولیاں بھی کھائیں گے آج مریں گے بھی اور ہم اپنے ادھکاروں کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے آرچھن کو بچانے کے لیے ہم اپنے جیون کو اتصار کریں گے مرنے کا کوئی گھم نہیں ہے جیل جانے کا کوئی ڈرن نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم چوری نہیں کر رہے ہیں ہم کسی بہن بیٹی کو پرا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم اپنے آج سممان کے لیے اور دیش کے سممان کے لیے سمیدھان کے سممان کے لیے یہاں کے کروڑوں لوگ اپنا ولدان دینے کے لیے تیار ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے بہت بہت ناٹک ہو رہا ہے بہت بہت جملے واجی ہو رہی ہے بہت بہت طرح کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کبھی شمیدھان بدلنے کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کبھی انڈیا کو بدلنے کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کبھی آرچھن کو ختم کرنے کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کبھی ایٹو سٹی ایکٹ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں سی ایسٹی ایکٹ کو کمیور کرنے کا کام کیا ہم نے راست پتی سے لے کا گرہ منتری اور گرہ منتری سے لے کا پردھان منتری تک لیٹر لکھے لیکن اس سرکار کی کان پر جو نہیں رہے گی ہم نے کہا مان جاؤ اتنا بہنکر آندولن ہوگا کہ تم تھتھر کام پوگے جب آندولن ہوا دو اپریل دو ہزار اٹھارے کو تو سارے دیش میں آندولن ہوا اور آندولن اتنا بہنکر ہوا کہ سارا دیش جلنے لگا اور جلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چودہ بچے سعید ہوئے سبال سعید ہونے کا نہیں ہے سبال سوایب مان کا ہے شبال آتم سم مان کا ہے شبال دیش کو بچانے کا ہے اور یہ جو دھیریند ساستری جی دیوکی نندن جی اور پرامان سداز جی یہ جو دکھ رہا ہے بی جے پی کی منسا تو اس پرشت ہے کی آج کی شتیتی میں کی نہ دیش کے یواؤ کوئی روزگار ہے نہ مہینمیر کے لئے کوئی سرکچہ ہے نہ دیش کی کوئی انتی ہے ٹھیک ہے جو وعدے نو نے پہلے کیے اب نئے وعدے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور دیش کو ایک ایسے اندیگار کی طرف لے کر لے کر لے کر جان چاہتے ہیں جو آنے والے سو سال تک بھی دیش میں کوئی انتی کا رشتہ نہیں جاننا آئے نہ کوئی وکاس نہ جڑا آئے آپ امبیٹ کر وعدی کیا کر رہے ہیں سمیدان کی رکھ ساتھے لئے دیکھئے میں پھر بتا رہا ہوں جو ہمارے ہم یا ہمارے لوگ امبیٹ کر وعدی ہیں ہم لگاتار اپنے سماج میں جاتے ہیں لوگوں سمجھانے کام کر رہے ہیں اور کسی کے بھیکاؤں میں مہا کر کے کوئی بھڑکاو بھاسن دینے جو دیتے ہیں انہیں روک رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور امبیٹ کر وعدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر میں اٹھا کر ہیٹ مار دو اس چیز کو ترکھو جانو میں نے جیسے ابھی کہا ابھی سویدان ابھی انڈیا آپ تو بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں دیکھئے میں سیلڈی فینس میں میں پھر کہتا ہوں میں نے ابھی کہا کہ سویدان کسی کے باپ کے بہت نہیں کوئی سٹھا کے ایسی بدل دے گا جس کو بدلنا ہو کر کے دیکھ لیں ایسی ایک سٹیکس سنسودن تو ایک ماتر ایک دھارہ تھی اجید پورے سویدان کی بات ہے میں نہیں میرے کروڑوں نوجوان ساتھی ہر سماج کے جن کے عدکاروں کو مارا جائے گا جب سویدان بدلے گا تو وہ اپنے سیلڈی فینس میں اپنے عدکار کے لیے روڑ پہ بھی آئیں گے اور روڑ چل کے پارلیمنٹ پوچھیں گے ہر اس وقت کو جواب دینے کام کریں گے اس کی بازہ میں جو سویدان کو بدلنے کی بات کرے گا دیکھئے میں بتا ہوں سویدان میں ایک رشتہ ہے پرکریہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اسی رشتے سے ہم لوگ ان کو ہٹانے کام کریں گے میں نے پھر بتایا کہ ہر کسی کا جواب جو ہے وہ گولی نہیں ہوتی لٹنے ہی ہوتا جس پرکریہ سے یہ لوگ آئے ہیں چناؤ کی پرکریہ سے اسی پرکریہ سے ہم لوگ ہر پرشتیتی میں بھاچپا کو ہٹا کر کے ایک اچھے نیترت کی تیاری کرتے ہوئے ڈلی میں ستھابن کرنے کوش کریں گے جو سویدان وہے اس دیش کے ناغرک کو صحیح سمان دے سکے